عزب ناظرین تلنگانہ کے منسٹر کیٹی آر جب اپنے کانوائی کے ساتھ سدھی پیٹ بائی پاس روڈ سے سرسلہ سے ہیدراباد کی جانی پا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے دو نوجوانوں کو روڈ پر زخمی حالت میں دیکھا کہ جن کے جسم سے بہت زیادہ خون بہرہا تھا کیونکہ ان کی جو بائک تھی وہ ڈیوائیڈر سے جا ٹکرائی تھی جس کے سبب وہ دونوں روڈ پر سڑک پر خون جن کے جسم سے بہرہا تھا اور بڑی خراب حالات میں پڑے ہوئے تھے کیٹی آر کی نظر جب انہوں پر پڑتی ہے تو کیٹی آر اپنے کانوائی کو روکتے ہیں اور اپنی پرسنل کار میں ان دونوں نوجوانوں کو ڈالتے ہیں اور فوری طور پر ہسپیٹل انہیں شفٹ کروا کے ان کا علاج کرواتے ہیں جس کے سبب ان کی جان بج گئی یہ تمام تر واقعہ سدھی پیٹ بائی پاس روڈ پر پیش آتا ہے جبکہ اٹی آر سرسلہ ڈسٹک سے ہیدر آباد کی جانب واپس آ رہے تھے ناظرین یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس بات کا یقین بھی ہو جاتا ہے کہ منسٹر کے اندر انسانیت بھی باقی دیتی ہے ہم کئی مرتبہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ منسٹر کے کانوائی کے لیے لوگوں کو روک دیا جاتا ہے کچھ روز قبل ہیدر آباد میں ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں پولیس والے سے ایک شخص بحث کرتا ہوا نظر آیا تھا کہ وہاں پر ایمبولنس ہے اور ایمبولنس کو جانے نہیں دیا اور آپ نے وی آئی پی کانوائی کے لیے راستہ فراہم کیا جس کے بعد ہیدر آباد سیٹی کمیشنر پولیس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہو بتایا تھا کہ ایمبولنس کو راستہ فراہم کر دیا گیا تھا لیکن ہم نے کئی ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ جہاں پر منسٹر کے وی آئی پی کانوائی کے لیے پیر کی رات کا یہ واقعہ ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو دیکھتے ہیں